آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی شام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا مقام اور رتبہ تلامزہ نبی میں شاگردان رسول میں دوسرے نمبر پر ہے جنہیں لوگ پاروکی آزم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اپنے قبیلے کے اعتبار سے قریشی ہیں اور عظیم اور حسن کی بات یہ ہے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے ساتھ ملتی ہے اسی طرح سے فاروقِ آزم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھویں پشت میں رسول اللہ کے دادا اور آپ کا دادا ایک ہو جاتی ہے میرے دوستو اور بذرگو یہاں پر پھر آگے سلخلہ دیکھئے تو وہی سلخلہ حضرت اسمائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا وقت کی قلت کے پیش نظر صرف جھلکیاں دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جوانی میں بہت طاقتور انسان گینے جاتے تھے ان کی قد پورے مکہ مکرمہ اور قریش میں سب سے اونچی تھی وہ بہترین لمبی لمبی موچھے رکھتے تھے اور جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ان میں یہ کھڑا ہے اور قد اتنی بلند تھی کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر اپنی ٹانگ سے اس پر بیٹھ جاتے تھے اور قوت یہ تھی کہ جوانی میں چیلنج کرتے تھے کہ جب کہیں اونٹ زبا ہوتا تھا تو اس کے چمڑے پر جو کہ وہ چمڑا تر ہوتا تھا اس پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں جماتے تھے ستر آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تھے مگر عمر کے پاؤں میں لگ دش نہیں آتی تھی میرے دوست اور بزرگو میں بغیر تمہید کے جہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دارِ ارکم میں ہر راہ صحابہ اکرام کی وہ مختصر سی جماعت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ظلم و ستم کی داستان سنایا کرتی تھی اصحابِ رسول میں غلام اور دیگر ایسے ضعیف صحابہ اکرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلام کی قبولیت کے بعد اللہ کو ایک ماننے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو ان پر ظلم ہوتا تھا اس ظلم کے بارے میں جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ ہمیں انگاروں پر لٹایا جاتا ہے ہمارے سینوں پر بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں ہماری ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر ہمیں گسیٹا جاتا ہے ہمیں ترہ ترہ کا ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے حتیٰ کہ چٹائیوں میں ڈال کر مرچ کی دھونیاں دی جاتی ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اس داستان کو سن کر اس دارِ ارکم میں اپنے رحم کے آنسو اپنے چہرے پر لاتے تھے ایک دن اسی داستان کو سن رہے تھے کہ وہ مظلوم صحابہ کی جماعت جن میں خباب تھے جن میں بلال تھے جن میں سحیب تھے جنہوں نے سمیہ کہ خامن یاسر نے اس طرح مار نے اپنی ماں کے بارے میں اپنے بارے میں ظلم کی داستان سنائی رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے ربِ ذُل جلال سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ باری ازل و جل تو اسلام کو دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے طاقت اتا فرماؤں پس یہ داستان میں آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا مانگی صحابہ اکرام نے اس دعا کو سنا میرے دوستور وزرگو یہ معمولی دعا نہیں تھی یہاں پر میں حسن کی بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ مکان جو مجھ سے تعمیر تو نے کرایا ہے اس کا مقین میری اولاد میں سے ہو تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی مگر پانچ ہزار سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دعا کس نے قبول فرمائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھئے میرے دوستو اور بزرگو جب رسالت امام حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو رات کو دعا فرمائی صبح کو جو تلوار عمر رسول اللہ کے خلاف اٹھا کر لانا چاہتے تھے رسول اللہ کے غلام بن کر اسلام قبول کر رہی یہاں یہ بات ذہنشین رکھ لیں کہ ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کس کی ضرورت ہے اسلام کی ضرورت ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو سیغہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے سمجھ آئی ہے میری بات اسلام کو عمر کی ضرورت ہے ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے میں واقعہ لمبا ہے بتانا نہیں چاہتا آپ کے علمے ہیں کہ تلوار لے کر جب وہ نکلے جس رات دعا ہو رہی تھی ایک طرف دعا ہو رہی ہے دوسری طرف وہاں ندوے میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سادش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ایسا جری شخص ہے جو کہ قتل کر دے علیہ عزباللہ شہید کر دے وہاں عمر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اس کے لئے حاضر ہوں یہاں تدبیر ہو رہی ہے اور دعا سے تقدیر کا فیصلہ بدلا جا رہا ہے میرے دوستوں اور بدرگوں میں یہاں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار رہے کر آ رہے تھے تو کسی شخص نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو کس ارادے سے جا رہے ہو اور نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہاں میرے دوستوں اور بدرگوں نے کہا جاؤ تم اپنے گھر کی خیر مناو اس وقت ان کا بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کی بہن حضرت عمر کی بہن فاطمہ جس کا نام وہ اسلام قبول کر چکی تھی اوراں گھر کی طرف گئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر کان لگائے سنا کہ قرآن پڑا جا رہا ہے خباب موجود ہیں جو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں اور حضرت عمر کا بہنوئی اور حضرت عمر کی بہن قرآن پڑ رہی ہے غصے سے دستک دیتے ہیں کھولو حضرت خباب چھپ جاتے ہیں اور حضرت سعید دروازہ کھولتے ہیں اور جب دروازہ کھولتے ہیں پوچھتے ہیں کیا پڑ رہے تھے کیا ہو رہا ہے میرے دوستوں چھپایا نہیں جاتا بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اے عمر جس اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جان چلی جائے گی ایمان نہیں جائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو تلوار نکال کر جب وار کرنا چاہتے ہیں بہن آگے آ جاتی ہے کہتی ہے میرے خامد کو بعد میں قتل کرنا پہلے میری لاش اٹھے گی اس دین کے لیے میں اپنے خامد سے پہلے اللہ پر قربان ہونا چاہتے ہیں تماشا مارتے ہیں لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ بہن کو تماشا لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو پہتے ہیں اے ایمان میں لقدش نہیں آتی اس کے اسلام میں کوئی جنبش نہیں آتی وہ برابر کہتی ہے عمر جو سزا تجویز کرو تم کر لو جس رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اب اس بیعت کو ہم پس نہیں کر سکتے ہیں میرے دوست اور بزرگو مختصرا یہ کہ جب عمر اپنی بہن کو اس حالت میں اس عظم کے ساتھ دیکھتے ہیں اصل میں ادھر سے پیسلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا کہتے ہیں اچھا وہ قرآن مجھے تو سنا دو اس نے کہا یہ مقدس واہی ہے جو رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی ہے اس مصحف کو سننے کے لیے طہارت چاہیے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت چاہیے اب اس شرط پر تجھے ہم قرآن سنائیں گے کہ تو غسل کر وہ غسل کرتے ہیں میرے دوستوں پھر صورت تاہا جب سنائی جاتی ہے یہاں میں خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں عمر اسلام لائے رسول اللہ کی دعا کے ساتھ لائے اور وہ دعا کس نے قبول کی لیکن مجلس رسول سے پہلے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے سے پہلے جب یہ خبر سن لی تھی تو ایمان لا چکے تھے عمر جب قرآن سن چکے تھے تو اسلام لا چکے تھے قرآن سننے سے عمر اسلام اور جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شہادت حاصل کی پہلی رکعت میں نماز میں تھے آپ کے علمے ہیں نہیں فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے کس نے شہید کیا تھا بتاؤ کون تھا ابو لولو کون تھا یہ ایرانی موجوسی تھا میرے دوستو تاریخ جب بتا رہی ہے کہ ابو لولو فروز وہ موجوسی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے دوستو اور وزرگو جنہوں نے اپنی خلافت میں ایران کو بولو ایران کو روم کو عراق کو مصر کو کس نے فتح کیا حضرت عمر کے زمانے خلافت میں یہ فتح ہوئے فتح ہوئے اور فتح ہوئے اور بیت المقدس میں جس انداز میں عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے وہ تمہیں اس واقعہ کا علم ہے کہ ایک ایک منزل پر کبھی مہار خود پکرتے اور غلام سوار ہوتا تھا کبھی غلام مہار پکرتا اور آپ سوار ہوتے تھے جہاں جب منزل وہاں پہنچی کہ بیت المقدس قریب آیا وہاں باری کس کی تھی مہار پکڑنے کی کس کی تھی عمر کی تھی کس کی تھی اور اوپر بیٹھنے کی باری کس کی تھی اس غلام نے کہا اب تو میں مہار پکڑوں اور آپ اوپر بیٹھیں یہودی آپ کو دیکھیں فرمایا نہیں انصاف اور عدل میں جو راستے میں یہ تیع ہو چکا ہے سفر میں منزلیں اس طرح سے لغام میرے ہاتھ میں ہوگی مہار میرے ہاتھ میں ہوگی اور غلام سوار ہوگا یہودی راہب کتاب کھول کر بیٹھے تھے وہ اپنی ان کتاب کی نشانیاں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ بیت المقدس بغیر جنگ کے کون حقوران فتح کرے گا اس کی نشانیاں کیا ہیں وہ اب اس اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی نشانی نہیں مر رہی صحابہ وہاں موجود تھے اور انہیں کہا اوپر والا جو سوار ہے وہ غلام ہے جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہے جب انہوں نے عمر کے کرتے اکبر پیمند گنے اور بارہ پیمند تھے جب عمر کی شخصیت کو دیکھا تو ان راہبوں نے کہا ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چاویاں تمہیں دینا چاہتے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری کتاب پورات میں اس بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں لکھی گئی تھی عمر و تجھ کے اندر ساریت موجود ہیں اور اللہ نے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ والذین اماؤ اشدہ وللکفار رحمہ بینہم کہ اللہ محمد الرسول اللہ کس کے رسول ہیں بتاؤ محمد اللہ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والے جو آپ پس میں بھائی بھائی لیکن کافروں کے مقابلے میں کیا ہیں بتاؤ شدید ہیں ان میں غیض و غضب بھراوہ ہوتا ہے کفر کے لیے ان کے دل میں کوئی ریایت نہیں ہوتی کافروں کے لیے مومن کے دل میں کوئی ریایت ہے بتاؤ نہیں ہے اور آگے پہ فرمایا سیماؤں فی وجوہی مناصر سجود ان کے چہروں پر نور کے نشان ہوتے ہیں اور حضرت عمر کا چہرہ میں کیا بتاؤں اگر صیرت پہ جاؤں ایک علیدہ ٹاپک ہے تمہید باندھے بغیر بتا رہا ہوں میرے دوستوں عمر قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دو نالیوں کے نشان بن چکے تھے عمر سجدے کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ماتھے مبارک پر نور کا نشان تھا عمر کی تدازو دیکھو جس سے روم درتا تھا جس سے ایران لستا تھا جب دیکھنے والے سی ای ڈی آئے مباحث والے آئے کہ اس خلیفوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس سے کفر کے ایوان لڑ رہے ہیں مدینہ میں وہ پہنچے اور انہیں کہا تمہارا امیر المومنین کہاں ہیں اس وقت امیر المومنین کہاں تھے امیر المومنین مسجد نبی کے سہن میں اپنے سر کے نیچے درہ لے کر سوئے ہوئے پھر پڑھے تھے میرے دوستوں اور بدرگوں میں کیسے بتاؤں نشانیاں اور پھر اللہ نے کہا وَذَلِكَ مَسَلْهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَسَلْهُمْ فِي الْإِنجِيل کہ ہم نے ان کی مثالیں کس میں بیان کی ہیں تورات اور اور وہ راہبوں نے وہ نشانیاں بتائیں اور سمر کے ایمان کی بابت میں تم اپنے ذہنوں میں یہ خط چلاتے ہو جس کی ایمان کی گوائی صرف قرآن نے نہیں دی بلکہ کتبِ طابقہ میں تورات اور انجیل میں جس کی ایمان کی گوائی آ چکی تھی آ چکی تھی یا نہیں بولو میرے دوستوں اور بدرگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دارِ ارکم میں پہنچے اسی طرح سے اس ایمان کو اپنی زبان پر قرآن سننے کے بعد اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں مگر کیونکہ تلوار تھی ہاتھ میں تو دور سے دیکھا کس نے حضرت امیر حمزہ نے کس نے دیکھا حضرت امیر حمزہ نے وہ کون تھے حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں شہید ہوئے غضوِ عہد میں اور ان کا کیا مقام ہے دردور سے کہہ دو کس نے یہ خطاب دیا تک شہیدوں کے سردار امیر حمزہ ہیں دور سے کہو یہ خطاب جو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے توڑا جا سکتا ہے میرے دوستوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا عمر سلوار رہ کر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا آدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خل کے محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو اسی کی تیغ سے سر کٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا میرے دوستوں جب حضرت امیر حمزہ کی یہ کلمات سنیں رسول اللہ علیہ وسلم نے کس نے سنیں کیونکہ حضرت امیر حمزہ دار ارکم کے دروازے پر چوکیداری کیا کرتے تھے تھی چچا لیکن اپنے بھتیجے کی چوکیداری کیا کرتے تھے میرے دوستوں اسلام کے سپائیوں کے حوال آپ کو دوں گا اب جب دیکھا کہ میرے چچا جو کہ اس وقت دروازے پر متین ہیں اور ان کی زبان پر یہ الفاظ ہیں مالکہ یا حمزہ یا عم اے میرے چچا کیا بات ہے نے کہا عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں فرمائے اس کو آنے دو میری دعا رات کی قبول ہو چکی ہے میرے دوستوں عمر جب پہنچے حضور نے اس کے کرچے سے پکڑ کر پہلے فرمایا عمر بتاؤ کہ تم کیا دل میں رکھتے ہو اس نے کہا آیا تو قتل کے ارادے میں تھا مگر اپنے آپ کو قتل کر شکروا چکا ہوں یعنی بیچ چکا ہوں آپ پر اور ایمان قبول کیا میں تاریخ کے حوالے سے احادیث کی روشنی سے بتا رہا ہوں کہ جب دار ارکم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو وہاں اس وقت انتالیس مصطحاب اکرام کی جماعت موجود تھی اور جب عمر اسلام لائے تو اتنے زور کے ساتھ تکبیر ہوئی تھی کہ پورے مکہ کی پہاڑیوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جناب تکبیریں ہوتی ہیں اس کا کیا فیدہ ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ عمر جب اسلام لائے تو اس کی تکبیر پورے مکہ میں پہنچی کہو اللہ اکبر میرے دوستو جب آباز پورے مکہ کے گھرہ میں پہنچی تو وہ ابو جہل جو اس انتظار میں تھا کہ کیا خبر آتی ہے اس نے جب سنا کہ نعرہ کیا لگ رہا ہے بولو دور سے کہو کیا ہو رہا تھا تکبیر کے خلاف بات مت کرو میں بہت تفسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مسجدوں میں تکبیر لگاتے ہیں ہم تو مسجدوں میں بھی لگائیں گے اور اسی نعرے کو پار پار لگائیں گے جس کا اعلان آزان میں ہوتا ہے کہو اللہ اکبر میرے دوستو اس نعرے کو کافروں نے اور مشرقین نے پسند نہیں کیا تھا جب یہ نعرہ لگا تو مکہ کے ہر گھر میں تیل کا مچ گیا کہ عمر اسلام عمر اسلام میرے دوستو شیطان نے اپنے سر پر مٹی پھینکی اور یہی وجہ ہے میں کیا بتاؤں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا اسلام یہ ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں شیطان جس راستے سے عمر رہتے ہیں اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے عمر سے شیطان ڈرتا ہے اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور میرے دوستو اور بزرگو وقت نہیں میں کیسے بھیان کروں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دارِ ارکم میں جو نعرہ لگا ہے اب یہ نعرہ صرف دارِ ارکم میں نہیں لگے گا بلکہ جس میت اللہ کو آپ کے لئے بم کر دیا گیا ہے اب عمر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی آپ آزام دلائیں یا اعلان کریں صحابہ کو صفحہ میں کھڑا کریں اور نماز میں زو سے کہیں کیا کہیں زو سے کہیں کیا اے نبی آپ نماز میں اللہ و اکبر کہتے ہوئے قیام کریں رکو میں جائے تو کیا کہیں اور جب سجدے سے اٹھے تو کیا کہیں عمر کی تلوار محافظ بن کر کھڑی ہوگی اعلان کیا عمر نے عمر نے فرمایا اے مشرقین اے قریشی مکہ قریش مکہ اے ندوہ کے بڑے بڑے گھنڈوں سنو اس بات کو اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو آج کے بعد اگر تم نے میرے رسول کو مسجد حرام میں نماز سے روکا تو پھر تمہارا انجام جئی ہو اب بتاؤ کہ بیت اللہ کا دروازہ کس نے کھلوایا درہ زور سے بولو کس نے کھلوایا مسجد نبی کی زمین کس نے خریدی حضرت صدیق اکبر نے کس نے خریدی اور پھر میرے دوستو میں کیسے بتاؤں آپ کو اگر ان یاروں کو چھوڑ دو تو تمہارے لئے حرمین شریفین میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے تو تو ساری تاریخ ان کے ساتھ ہے میرے دوستو اور بدرگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے اس اسلام کے بعد اسلام کا سر بلند یوں ہوا جب ہجرت فرمائی اعلانیاں فرمائی اس طرح سے مدینہ پہنچے اس میں تمام غزوات میں شرکت کی اب میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ میں وقت کی طوالت کو کا احساس کرتے ہوئے کہ آپ لوگ بڑے شوق سے بیٹھتے رہیں اتنا عرض کر دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنی خلافت میں تھے اس خلافت میں آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے بہت سارے ملک فتح کرائے تھے در حقیقت اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گئی تھی آہ بڑی جرت کے ساتھ تو میں وہ رسول اللہ کا خواب بتاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے یعنی امام جب سلام پھیرتا ہے تو کس رخ میں بیٹھتا ہے مسلین کی طرف آپ اپنا رخ صحابہ کی طرف کر کے فرمانے لگے اے میرے صحابہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے یعنی رسول اللہ ضرور بتائیے فرمایا میں نے دیکھا بہت بڑا باغ ہے بہت بڑا کھیت ہے اس کے اندر پھل ہیں اس کے اندر کھیتیاں ہیں بہت بڑا کھیت ہے لیکن اسے پانی کی ضرورت ہے اس کو کس کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے میں نے دیکھا خواب میں حضور فرما رہے ہیں کون دیکھ رہے ہیں خاف حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق نے کونے سے ڈول کھینچنا شروع کیے مگر دکت کے ساتھ کہ وہ کھینچتے تھے ان کو قوت بہت لگانی پڑتی تھی پھر انہوں نے پانی اس کھیت کے اندر ڈالا ضرور ہے مگر پورا کھیت بھرا نہیں پھر فرمایا کہ عمر فاروق نے وہ ڈول لیا اور اتنی تیزی کے ساتھ کھینچا حدیث کی روشنی میں حضور کا خواب بتا رہا ہوں فرمایا کہ میں نے خواب میں عمر کے ہاتھوں سے ایسے تیزی سے کھینچتے ہوئے ڈول دیکھے کہ اپنی زندگی میں کسی کو طاقت کے ساتھ ایسے نہیں دیکھا فرمایا کھینچے اور پورے کھیت کو سہراب کر دیا اور پانی پورے کھیت کے اوپر رمان دمان تھا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو بلند کر لے گا عمر اس دنیا میں اسلام کو پھیلائے گا وہی عمر تھے جب خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جس وقت خلیفہ بنایا امیر المومنین بنایا تو کسی نے پوچھا ہے صدیق تو انہیں عمر فاروق کو کیوں بنایا نے کہا مجھ سے جب اللہ پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو کچھ میں نے سنا تھا اور اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا عمر کی موجودگی میں کسی کو ان سے افضل نہیں بایا تھا میرے دوستو اور بدرگو عمر جب آئے اپنی اس خلافت میں تو میرے دوستو عمر نے کیا کیا عمر نے اپنی فوجوں کو ہر جگہ رمان دمان کیا یہ میں نے ملکوں کے نام گنوائے اور ان میں 35 لاکھ مربع زمین پر عمر کی حکمرانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے امیر المومنین ہیں لیکن ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اسلام بھی پھیلے اور معیشت اور معاشرت کا نظام بھی درست ہو جائے اسی طرح سے میرے دوستو اور بدرگو یہ بات ذہنشین کرنے کہ جہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت میں کامیابیوں کا تصور ہے اس کی ایک علیہ داستان ہے لیکن اگر ذاتی زندگی پہ آؤں میرے دوستو جن کی حکومت کا ڈنکہ روم اور ایران میں بج رہا ہو اور اس کے بعد رات کو وہ اندھیروں میں گشت کرتے ہوں بتاؤ کہ ایسا حاکم دنیا میں کوئی آئے گا بتاؤ رات کو گشت کر رہے ہیں ایک واقعہ دیتا ہوں مختصر کرتا ہوں گشت کے دوران میں ایک گھر سے آدھی رات کے وقت گزر سے ہیں جہاں پر سے ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو کی آواز سنتے ہیں کیا سنتے ہیں ماں اور بیٹی کی گفتگو ماں کہہ رہی ہے بیٹی مہنگائی کا دور ہے دودھ بہت کم ہے اس پہ پانی ملا دو بیٹی جواب میں کہہ رہی ہے کہ اممہ تجھے معلوم ہے کہ امیر المومین عمر فاروق کی حکومت ہے ماں کہتی ہے بیٹی عمر اس وقت موجود نہیں ہے بیٹی اس آدھی رات میں جو رشتہ خدا کے ساتھ بناتی ہے اور اس رات کے حصے میں جو خدا کا خوف رکھتی ہے عمر اپنے کانوں سے سن کر جھوم جاتے ہیں بیٹی جواب میں کہتی ہے اممہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا حضرت عمر نے جواب سنا آنکھوں میں آنسو آگئے جھوم گئے دیوار کے پاس کھڑے ہیں کہا آدھی رات ہے دستک نہیں دینا چاہتا سن لیا مکان پہ نشان لگا دیا مسجد نبوی میں آنکھے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں باری عز و عجل یہ بیٹی یہ میری سلطنت کی یہ بیٹی جس کا رشتہ تیرے ساتھ ایسا ہے کہ جو آدھی رات کو تیرا خوف دل میں رکھتی ہے میرے بیٹے کے لیے تو مجھے عطا فرماتے ہیں صبحوں کو گھر پہ دستک دیتے ہیں حضرت عاصم اپنا بیٹا ساتھ لے جاتے ہیں اور دستک دے کر اس بوڑی ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں وہ بات دوبارہ سننے آیا ہوں جو تیری بیٹی نے رات کہی تھی اور رشتہ مانگنے آیا ہوں کہ تُو اب میرے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ دے دے حضرت عمر کو جب رشتہ انہوں نے دے دیا حضرت عمر کی وہ بھاو یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر جب گھر میں جب بھی آتے تھے تو مجھ سے یوں مخاطب ہوتے تھے بیٹی وہی کلمہ جو آدھی رات کو تُو نے کہا تھا دوبارہ کہو اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے عمر کا رب دیکھ رہا ہے آج بھی عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے تم عمر کو گالیاں دو چاہے بکو مگر اللہ دیکھ رہا ہے میرے دوستو اور بذرگو میں کیسے بتاؤں پھر اسی آسن سے اور اسی نیک بچی کے بطن سے پھر جب آل میں ایسا بچہ آیا کہ جس کا نام عمر بن عبدالعزید ہے کیا نام ہے اس کا عمر بن عبدالعزید ہے جو عمر ثانی کہلاتے ہیں میرے دوستو اور بذرگو میں کیسے کیسے حوال دوں مقتصر کرتا ہوں یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بڑی سلطنتوں کو للکا رہا تھا اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرا دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں رسول عمر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ اٹھے کہ آپ کا دائیں ہاتھ کس کے کندے پر تھا بولو صدیق اکبر کے کندے پر تھا اور بائیں ہاتھ کس کے کندے پر تھا حاروک آدم کے کندے پر تھا صحابہ اس منظر کو دیکھ کر خوبصورت منظر ہے کہ جس میں دو یار دائیں بائیں اور حضور ان کے درمیان میں کھڑے ہو رہے ہیں تو صحابہ جب مسکرائے تو حضور ان نے فرمایا مسکراؤ ضرور ایک خوشخبری بھی سن لو حاکذا نبات و یوم القیامہ جیسے تم یہاں آج دیکھ رہے ہو قیامت کے دن ہم تینوں یار ایسے اٹھائے جائے ہیں بتاؤ اس مزار سے کوئی نکال سکتا ہے جو برکتیں اور جو رحمتیں اللہ اور اس کے فرشتے روزانہ مسجد نبی میں روز اقدس پر نازل فرما رہے ہیں وہی برکتیں وہی رحمتیں وہی درود و سلام صدیق عمر کو بھی عطا ہو رہے ہیں